حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھی دونوں کی گود میں دو بیٹے تھے وہ دونوں کہیں جا رہی تھی پھر راستے میں ایک بیڑی آیا اور اس عورت کا بچہ اٹھا کر لے گیا وہ عورت جس کا بچہ اٹھا کر لے گیا تھا دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی یہ میرا بچہ ہے بیڑی آتی نے بچے کو اٹھا کر لے گیا بچے کی ماں نے کہا بہن خدا کا خوف کر یہ بچہ تو میرا ہے بیڑیہ نے تیرے بچے کو اٹھایا ہے ان دونوں میں جب جگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت دعوت علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئیں اور حضرت دعوت علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت نے فرمایا اباجان ایک فیصلہ میرا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ چھڑی منگوائی جائے کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو اور آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں یہ فیصلہ سن کر بڑی خموش رہی اور چھوٹی بولی کہ حضور آپ بچہ بڑی کو ہی دے دیں لیکن خدا رہا بچے کے ٹکڑے نہ کیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت پیدا ہوئی چنانچہ وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا گیا اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچائے